الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ السید المرسلین مرحبا مقدر پھر آج مسکر آیا ہے پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے الحمدللہ اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کرو وہ کم ہے ملاقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان آیات ان کو شمار نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے کرم روازی ہیں جتنا دیاں سرکار نے مجھ کو اتنی میری عقاد نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں الحمدللہ آج رات انشاءاللہ ہماری روانگی ہو گئے اور صبح انشاءاللہ ہم فضل کے بعد لائٹ سے انشاءاللہ حج کے لئے روانگی ہماری مدینہ شیف کی حاضری کے لئے آپ سب سے دعاوں کی بلتجاہ ہے کہ آپ سب میری اس حاضری کی مقبولیت کی بھی دعا فرمائیں اللہ حرب العالمین میرے مرشد کا صدقہ مجھے حج مبرور مقبول کا فرمائیں بادب مقبول بازوک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائیں اور ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان خطاکار ہے خطاؤں کا پتلہ ہے جانے ان جانے میں اس سے کہیں گلتیاں ہو جاتی ہیں اور یہ میرا پیغام کوئی جیسے عام طور پر بیغام بن جاتا ہے ویڈیو بنائی جاتی ہے وہ نہیں ہے بلکہ دل کی ایک کیفیت ہے وہ میں جانتا ہوں میرے رم جانتا ہے سچے دل سے آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں میرے جاننے والے کتنے ہیں یہ سب مرشد کا صدقہ ہے جاننے والے جتنے بھی ہیں کسی سے تعلق ہے یا نہیں ہے کئیوں سے رابطہ ہوتا ہے محافل کے حوالے سے یا ویسے کسی سلام دعا ہوا ہوگا زندگی میں اگر میری ذات سے میری کسی بات سے کسی وجہ سے آپ کی کوئی دل اہزاری ہوئی ہو یا آپ کا کوئی آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا حق آپ کا منہ طلب کر لیا ہو برائے کرم اللہ کی رضا کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی کا طلبگار ہوں بللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف فرما دیں اللہ رب العالمین آپ سب کو بھی معاف فرمائیں حدیث پاک کا مفہوم ارچ کرتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو اگر میری طرف سے کوئی ظلم و زیادتی ہوئی کوئی ایسی خطا ہو گئی میں نے جان بوچ کر کی انجانے میں ہو گئی آپ سمجھتے ہیں بہت بڑی حق تلفی آپ کی ہو گئی آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے مجھے معاف فرما دیں آپ معاف فرما دیں گے تو میرے رب مجھے معاف فرما دیں گے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بھی انشاءاللہ مجھے شفاعت کی بھیک مل جائے گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی مکہ مدینہ کی بعد مقبول حاضر یا نصیب فرمائے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا جو مجھے معاف فرما ہے کہ اس سے معاف فرما دیں آپ اسے ایک بار پھر بار بار ہی عرض ہے یہ لدے جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے میرے تمام حقوق مجھے معاف فرما دیں جو میں نے آپ کے حق تلف کی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی دونوں جہان کی بھلائیاں تا فرمائیں میں آپ سے مخاطب ہوں جی ہاں آپ سے آپ کا کوئی حق تلف ہوا اور آپ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں کبھی ناراض کبھی آپ معاف نہ کرنے کا آپ نے سوچا ہوگا کہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا پھر بھی آپ سے حاج اور کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے رہے کریں مجھے معاف فرما دیں اللہ تعالیٰ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے دعا فرمائیں مرشد کے ساتھ مجھے حج و عمری کی سعادت نصیب ہو جائیں مدینہی میں آقا کے قدموں میں مرشد کے پیچھے بیٹھ کر آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے کا شرف نصیب ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کوئی برکت اطاف فرمائیں دعاوں کو طلبگار ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوب خوب برکت اطاف فرمائیں حج کی سعادت نصیب فرمائیں میرے پیٹھ پیج یہ ویڈیو آئے گی تو آپ صرف کمنٹ کے اندر مجھے یہ بیغام بھیج دیں کہ میں نے آپ کو محافظ کی اللہ کی لزا کی آئی صرف اس چیز کا طلبگار ہوں باقی کچھ بھی نہ آپ کہیں اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کا سلام آقا کی بارگاہ میں پیش کروں تو آپ اپنا نام لکھ کر کمنٹ کر دیں کہ میرا نام یہ ہے اور میرا سلام آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیں میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کا نام لکھ کر آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم